ہمارا آج کا ٹور جو ہے وہ ہے لحس نبرا ویلی ویا خار دنگلہ ٹاپ سے پورا دیکھیں جناب مزا آ جائے گا یہ جا رہے ہیں ہم لحس ٹاپ سے نبرا ویلی کی اور یہ ابھی چل رہے ہیں ہم لحس ٹاپ سے ڈسٹنگ جو ہے لحس سے نبرا ویلی وہ تقریباً ایک سو ساٹھ کلیومیٹر دور ہے یہ دیکھیں جناب یہ کیا نظارہ ہے بڑا خوبصورت نظارہ ہے کیا بیوٹی ہے چارو ترہ پہاڑ ہے بیچ میں ویلی ہے اور انگاؤں بھی ہے چھوٹا سا یہ میرا ڈرائیور سہد یہ چل رہے ہیں خار دنگلہ کی طرف ہمارا پہلا جو سٹیشن ہے وہ ہوگا خار دنگلہ ٹاپ جو لے سے صرف چالیس کلیومیٹر دور ہے اس سے پہلے بھی ایک دو ویو پوائنٹ ہے جو بڑے زبردست ویو پوائنٹ ہے جب آگے کی اور جا رہے ہیں اس کے آگے بھی ایک ویو پوائنٹ ہے وہاں ہم تھوڑی دے رکھیں گے اور فوٹو سوٹ کریں گے اس کے بعد ہم خار دنگلہ کی اور چلیں گے یہ پہنچ رہے ہیں ہم ویو پوائنٹ کے یہاں رکھیں گے اب ہم فوٹو سوٹ کے لئے یہ خار دنگلہ پہنچنے والے ہیں ہم یہ ہائیس موٹر ایبل پاس ان دی ورلڈ ہے دنیا کی سب سے اونچی ترین سڑک ہے ابھی ہم سب سے اونچی سڑک سے چل رہے ہیں یہ تقریباً ساڑے اٹھارہ ہزار فوٹ کے ایلٹی چھوٹ پہ ہیں یہاں پہ تھوڑا اوکسیجن لیول بھی کام ہوتا ہے یہاں پہ ایکیوٹ مونٹین سکنس بھی ہو سکتی ہے زیادہ دے رکھیں گے نہیں تھوڑی دے رکھیں گے فوٹو سوٹ کریں گے اس کے بعد ہمیں جلدی چلنا ہوگا یہاں سے یہ بس پہنچ رہے ہیں ہم اس ٹاپ پہ وولڈ ہائیس ٹاپ ہم اس ٹاپ سے ہم اتر رہے ہیں یہاں تو یہی مزہ ہے ایک پہاڑ سے اترنا دوسرے پہ چڑھنا یہاں سے آگے جو نیکس ٹیشن ہے وہ دکھ سٹ ویلی ہے اس سے پہلے بھی ایک دو ویلیج ہے خال سار ہے وہ بھی اچھے ہیں دیکھیں پہاڑ ابھی برف جن نہیں ہے یہاں پہ یہ بڑا ڈینجرس روڈ ہے ڈینجرس بھی ہے مزہ بھی آ رہا ہے کافی ہم اگر ایک بات کا خیال رکھے گا جنہاں کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھنا ہے پانی وغیرہ خروٹس وغیرہ ساتھ راستے میں بھوک لگی تو کیا کریں گے یہ سفر بھی کافی لمبا ہے پانچھے گھنٹے کا سفر ہے کافی دور ہے یہ دسکٹ ویلی کی اور جا رہے ہیں جو تقریباً اسی نبے کلومیٹر دور ہے خار ڈھونے ٹاپ سے دسکٹ ویلی یہ اب پہنچتے والے ہیں دسکٹ ویلی وہاں پہنچ کے ٹھوئی دے رکی میں فوٹو شوٹ ہوگا تو اس کے بعد آگے چلیں گے یہاں پہ اول بودھس منسٹریز بھی ہیں پھوٹین سنچری کی بس پہنچنے والے ہیں جلدی دکھ سکے بھی یہ پہنچ گئے ہیں دسکٹ ویلی یہ دیکھیں یہ نیچے ویلی ہے آگے پیچھے پہاڑ ہے یہ یہاں پہ یہ پھوٹین سنچری کی منسٹریز ہے بودھسٹ کی یہ جو اس سیڈ ہے یہ سیاچین گلیشر ہے یہاں سے سیاچین گلیشر جاتے ہیں اس طرف یہ ویلی ہے گاؤں ہیں یہاں پہ یہ آگیا اس طرف یہ منسٹریز ہے یہ شانتی سطوپا ہے ڈسکٹ ویلی سے آگے جانا ہے اب نبرا پہنچنے ہیں اب تھوڑا ہی دور ہیں ان پہاڑوں کے بیچ میں سے یہ دیکھیں کیا سٹننگ ویوز ہے بڑا دینجرس بھی ہے سٹننگ بھی بھی ہے بڑا مزہ آ رہا ہے چلنے میں یہ بس نبرا پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ پہنچ کے ہم نبرا والی ویلکم پہ نبرا والی یہ روڈ آگے اب لاشٹ ترتک تک جاتا ہے لاشٹ انڈین مولیج ترتک ہے جو یہاں سے تقریباً پچاس ساٹھ کلومیٹر دور ہے وہ لاشٹ انڈین مولیج ہے ترتک کا جو آدھا ایریا ہے وہ گلکت بلچستان کے انڈر آتا ہے جو پاکستان کے انڈر ہے ابھی ہم وہاں نہیں جائیں گے ابھی ہم صرف پولو گرونڈ جائیں گے سپورٹس ہندر ویلی تک یہ پہنچ گئے ہم پولو سپورٹس ہندر ویلی ہائیسٹ پولو سپورٹس گرونڈ انڈی ورلڈ یہاں پہ انٹرنیشنل میچز بھی ہوتے ہیں اب یہاں سے ہم چلیں گے اب میچ ختم ہو رہا ہے اب یہاں سے چلیں گے ہم کیمل رائیڈنگ کے لیے واپس مبراویلی یہاں سے نبراویلی کیمل رائیڈنگ کیمل رائیڈنگ کے بعد اب ہم واٹر فیسٹیوال جائیں گے جہاں واٹر ڈانس تھوڑا سا انجوئی کرنا ہے آگے ہمیں در وارٹر فیسٹ پہ دیکھیں اب آس پاس کا نگارہ بیوٹیفور پھر سینڈ ڈیونز بھی ہیں وہاں بھی جانا ہے آس پر سینڈ ڈیونز بھی ہیں آس پر سینڈ ڈیونز بھی ہیں دیکھیں